دنیا میں آ رہے بھوکم سے بھارت میں بھی دہشت ہے بھارت کے کئی شہروں میں بھوکم کا خطرہ ہے آٹھ راجیوں کے گیارہ شہر سب سے زیادہ خطرے میں ہیں آسم کے کئی شہر سب سے زیادہ بھوکم فوالے زون میں ہیں اور اسی لیے ہم اس پر بھی چرچہ کر رہے ہیں کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ٹرکیہ میں کیا ہوا ہے سیریا میں تو یہ ایک سمائے بھی ہے ہمارے لیے اپنی تیاریوں کو مکمل کرنے کا ویدھونس مہا اپرلہ کے دستک میں یہ ایک جانکاری آپ کے ساتھ باتتا ہوں اور اس کے بعد نبین سر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ناشنل ڈیزاسٹر ریف فورس کا ایکسپیرینس ہے ان کے پاس ان کے پاس ایک بار پھر سے چلیں گے لیکن ذرا دیکھئے بھارت میں بھوکم کے جھٹکوں کے حساب سے ذرا یہ دیکھئے بھارت میں زون جو بنائے گیا ہے سیسمیک زون سیسمیک زون 2, 3, 4 and 5 یہ سیسمیک زون ان میں بھارت کو موٹا موٹا بانٹا گیا ہے اور کس زون میں بھوکم کا کتنا خطرہ ہوتا ہے اب آپ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے 2, 3, 4 and 5 سب سے کم خطرہ ہوتا ہے 2 میں جتنا کم نمبر اتنا کم بڑا خطرہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں مطلب جیسے ہی زون 3 پہ جائیں گے زیادہ بڑا خطرہ ہوگا اور زیادہ خطرہ ہوگا جب آپ 4 پر جائیں گے اور جو سیسمیک زون 5 میں آتے ہیں وہ تو خاصے خطرے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اب سارا دارومدار اس پر ہے کہ ان کی اپنی تیاری ایسی کسی سیچویشن کے لیے کتنی ہے انہوں نے اس طرح کی سیچویشن کے لیے کتنی ڈرل کی ہے وہاں کے آثورٹیز نے وہاں کے سیبک باڈیز نے وہاں کے لوگوں نے اس کے لیے کس طریقے کنسٹرکشنز ہوئے ہیں اسی پر پورا دارومدار ہوتا ہے اب ذرا دیکھئے بھوکمپ کے سب سے زیادہ خطرے والی جو جگہیں چنہت کی گئی ہیں وہ ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کہاں کہاں پر کون کون سی ہیں ذرا دیکھئے یہ جمہو کشمیر میں شرینگر ہے منیپور میں امفال ہے پہلے آپ جمہو کشمیر کے بعد شرینگر آجائیے شرینگر کے بعد ہمارچل پردیش میں منڈی آجائیے اور پھر ادھر نوستیز کی طرف آپ جاتے ہیں تو ناغالینڈ میں کوہیما دکھائی دیتا ہے منیپور میں امفال دکھائی دیتا ہے ادھر آپ آتے ہیں تو بیہار میں دربھنگا دکھائی دیتا ہے ادھر ویس بینگول سے آگے کی طرف آپ نکل جاتے ہیں تو انڈمان نیکوبار پورٹ بلیئر سمجھ میں آتا ہے ادھر گجرات گجرات میں بھج اور بھج کا بھوکمپ آپ کو یاد ہوگا خاصا خطرہ یہ سیسمیک زون 5 کی بات میں کر رہا ہوں اور اب آپ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ دلی اور آس پاس کے علاقے دلی اور نیشنل کیپیٹل ٹیریٹری یہ جو ہے یہ سیسمیک زون 4 میں آتے ہیں مطلب اتنا بڑا تو نہیں جتنا ان جگہوں کے خطرے کی بات ہم کر رہے ہیں لیکن اتنا کم بھی نہیں کہ اس کو سیسمیک زون 2 یا سیسمیک زون 3 میں ہم رکھیں اب اس حساب سے نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف فورس کی طرف سے ہم ٹپنی چاہیں گے نبین سر کو اس میں انکلوڈ کرنا نبین سر میں بار بار اس سوال پر آتا ہوں کہ ہماری کیسی تیاری ہے اس طرح کی کسی سیچویشن کے لیے کیونکہ پہلے اس کے پہلے جو گھٹنائیں ہوئی ہیں ہندوستان میں اس میں کیا دیکھنے کو ملا ہے اور اب کس چیز کو لے کر ہم آشوست ہو سکتے ہیں دیکھیں ابھی آئی ویرنیس بہت آگئی ہے گورنمنٹ میں بھی اور سٹیٹ گورنمنٹ میں بھی اور پابلیک میں بھی پہلے ہوتا تھا کہ لوگ زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے اور کیجولی سارے کنسٹرکشنز ہوتے تھے اور ڈیزاسٹر کے اوپر اس ٹائپ کے ڈیزاسٹر پر سیریس نہیں ہوتے تھے لوگ لیکن جب سے دوہزار پانچ سے ہمارا انڈی میں ایکٹ بنا ہے اور اس کے علاوہ پالیسی دوہزار نو بنی ہے اور اس کے علاوہ ابھی گورنمنٹ اتنے سیریس ہو گئی ہے کہ بیلڈنگ کنسٹرکشن کے اوپر پبلک کو ٹریننگ کے اوپر اور ہماری دیگر فورسز جیسے انڈی آر ایف ہے ایس ڈی آر ایف ہے ساری فورسوں کو ویلڈ ایکٹ کیا گیا ہے تاکہ ایسی کوئی سیچویشن خدا نہ خاصتہ آئے تو اس سے ہم نبٹ سکیں ہمیں ویلڈ ٹرینڈ اسٹاف ہے ہمارے پاس اور ہم لگاتا ہے ٹریننگ دے دے کے لوگوں کو تیار کریں سر آپ ایک بات بتائیے جب آپ دیکھتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے جن جگہوں پر جس طریقے کی امارتیں سسمک زون کے حساب سے جو نورنس ہوتے ہیں بننے چاہیے کیا ہندوستان میں وہ بن رہی ہیں سر نہیں بلکل نہیں بن رہی اس کے اندر تو میں کئی بار کئی چینل سے بول چکا ہوں اور سرکار کو بھی ٹائم ٹو ٹائم میں چیتاتا رہتا ہوں لکھتا رہتا ہوں بلکل ہی ریس نے ہاں جو پہلے لوگ جو آپ نے کہا ہے سر آپ نے جو کہا ہے اس کو نٹشل میں جو میں سمجھوں وہ یہ سمجھوں کہ پہلے سے زیادہ آویرنیس بڑھ گئی ہے پہلے سے زیادہ ہمارے پاس ریسورسز بڑھ گئے ہیں ہسپیٹل بڑھ گئے ہیں ایمبولینسز بڑھ گئے ہیں سٹیچر بڑھ گئے ہیں بلڈ بینکس بڑھ گئے ہوں گے لیکن یہ کی آویرنیس کے بعد لوگوں نے مکان اور بیلڈرز نے اپنے لالچ پر کابو پانا سیکھ لیا ہو تو ایسا نہیں ہے نہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلڈرز جو ہے وہ لوگی ایک الگ لوگی ہے اور وہ کیول اپنے فائدے کے لیے کسی کا بھی نقصان کرنے سے تو میں ایک دات یہ جاننا چاہتا ہوں سایر کہ کیا اس کے باوجود اگر اپروول مل رہا ہے نو اوبجیکشن سرٹیفیکٹس مل رہی ہیں یا کلیرنس مل رہا ہے تو کیا وہ لوگیز جو ہیں وہ آثورٹیز کو بھی انفلوینس کرنے میں کامیاب ہو جا رہی ہیں کیا کئی جگہ اس بارے میں تو میں کمپیٹنٹ آثورٹی نہیں ہوں اور میں کمنٹ بھی نہیں کر سکتا ہے اس کے اوپر میں کیول اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ ہماری تیاری کیا ہے اور ہم لوگوں کو جاگروک کیسے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے آپ نے بہت ظاہر ہے سر یہ اس پر آپ ٹپنی نہیں کریں گے کیونکہ آپ ٹھیک ہے آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ لوکس ٹینڈ آئی کا بھی دھیان رکھنا ہے لیکن آپ نے بہت کلیر ہنٹ دے دیا سر اس سے زیادہ آخر آپ کیا بولیں موسیقی